بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم تھوڑا سا راس ٹائم جو ہم نے یوپنڈو ٹرمینل انسٹال کیا تھا پیش ٹرمینل وینڈوز کے اوپر اس کو آج ہم تھوڑا سا اس میں جو ڈسپلی کی سیٹنگ ہے وہ کرنا چاہیں گے بیسیکلی یہ ہم کمانڈ لائن میں تو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزیں جو کہ ہم کچھ پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے پاس سی پلس پلس کے ان کو ہمیں ریڈ کرنا ہوتا ہے اور ہم گرافک یوزر انٹرفیس میں بہت اچھے انداز میں ان کو کر سکتے ہیں جبکہ کمانڈ لائن میں ہمارے لئے پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہم ایکچولی گرافک یوزر انٹرفیس کے زیادہ آتی ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہم نے یو بینٹو ٹرمینل انسٹال کیا مطلب جو کمانڈ لائن انٹرفیس ہم نے انسٹال کر لیا ہے اس میں تھوڑا سا ہم چیزیں ایڈپ کریں گے اور ہم اس کو گرافک یوزر انٹرفیس میں لائیں گے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو کمانڈ یوز کرنی ہے وہ یہ کمانڈ ہے ایکسپورٹ ڈسپلی لوکل ہوسٹ اس کی جو ویلیو ہم نے سیٹ کرنی ہے ڈیٹ بھی زیرو ہوں کا سو ہم اس کو یہاں سے کپی کریں گے اور اپنے ٹرمینل میں پیسٹ کریں گے ٹرمینل میں پیسٹ کرنے سے پہلے ہم کیونکہ یہ میرے پاس ابھی جو فانٹ سائز ہے وہ چھوٹا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بڑھا کرنے تو اس کے لیے کیونکہ یہ ظاہرہ سکرین پہ ہم میں نظر آجائے صحیح طرح سے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اس میں پراپرٹیز میں جاؤں گا یہاں صرف فانٹ میں جا کے تو ٹوینٹی ایٹ آئی ٹھنک اٹھل بی اناف اوکے سو تو اب یہ زیادہ ویزیبل اچھی اندازہ ہے تو کبھی آپ کو اگر کسی ضرورت کے دہت کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے اس کو اس کا فانٹ سائز انگریز کر سکتے ہیں اوکے سو ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کمانڈ پیسٹ کر دی اور اس کو میں نے یہاں پہ جسٹ انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ میں نے کرنا ہے وہ میں نے یہ کمانڈ یہاں پہ میں نے ایز ایز ارکیوی تھی اور میں اس کو جسٹ یہاں سے کپی اور پیسٹ کر دوں گا آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں خود سے سو یہ بیسیکلی جو کمانڈ ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ اصل میں یہ جو ڈارٹس ڈارٹ پیش آر سی فائل ہوتی ہے اس میں یہ جو پوری کی پوری ویلیو ہے یہ پوری کی پوری لائن جو ہوتی ہے یہ اس میں انٹر کر دیتی ہے یہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو گرافکس ہیں مطلب کہ جو گرافک یوزر انٹرویس ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ کے کسی بھی فائل کو ایڈٹ کرنے کے لیے یہ جو کمانڈ ہے یہ ای سی آج او یہ یوس ہوتی ہے تو اب ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی ٹرمینل کو آف کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم آن کریں گے تاکہ ہماری یہ جو ڈارٹس بیش آر سی فائل ہے یہ دوبارہ مطلب ٹرمینل کے ساتھ سنکرنائز ہو کے اس کے بعد دوبارہ چل سکے تو میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اپن کر لیتا ہوں میں جب اس کو اپن کروں گا تو یہ کچھ اس طرح سے اب ہم نے کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس جو گرافک یوزر انٹرفیس ہے وہ ہمارے پاس اس کو کام کر رہی یا نہیں کر رہی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم پیتھیا میں جاتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے اس میں سی ڈی ایغزامپل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ers کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سب سین پلس 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 گڈ پڑے ہوئے ہیں تو اس میں لیٹس ہے کہ یہ ہمارے پاس جو مین زیرو ونڈ آٹسی اس کو ہم ٹرکٹے ہو اس کو ہم ٹرکٹے اور اس کو ہم ٹرکٹے کریں گے ایک پروگرام کے اندر جس کو ہم نام دیتے ہیں یہ ایڈٹ سے پہلے انسٹال ہوتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مر میں جب اس کو کلک کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ جی ایڈٹ ناٹ فاؤنڈ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو جی ایڈٹ سافٹیر ہے وہ انسٹال نہیں عام طور پر یوبنٹو میں یہ انسٹال ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ انسٹال نہیں ہے تو ہم اس کو انسٹال کریں گے تو میں اسی کمانڈ کو یہاں سے کافی کر کے آئے تھا ہاں یہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں سے کافی کر کے یہ پیسٹ کر دوں گا تو اس کے بعد انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہونا چاہیے یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے تو میں اس کو اپنا پاسورڈ دے دوں گا اور اس کے بعد یہ کچھ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ تقریباً فائیف وان فائیو ایم بی ایڈیشنل سپیس ریکوائر ہوگی اس کے لیے تو اس کے لیے میں اس کو یس کر دیتا ہوں ارکائیو ٹو ڈاؤنڈوڈ اتنا کچھ ڈاؤنڈوڈن ہوگی تو یہ اس کے بعد اب یہ ڈاؤنڈوڈن سٹارٹ ہو گئی ہے جب تک ڈاؤنڈوڈ ہو گئی ہے میں وینڈو کو اپنے اس ویڈیو کو پاس کر رہا ہوں جب ڈاؤنڈوڈنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو یہی سے ریزیوم کر کے تو چیک کریں گے کہ ہمارے پاس نیکس یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا اوکے سو یہ انسٹال ہونے کے بعد ابھی ابھی ڈاؤنڈوڈ ہونے کے بعد انسٹالیشن ہو رہی ہے اور یہ اس نے کافی ٹائم لے لیا انسٹالیشن کے دوران ابھی یہ تقریباً اینڈ ہو گئی تو میں نے ویڈیو کو ریزیوم کر دیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو جی ایڈٹ کی نام سے ہمارے پاس یہ سافٹ ویر ہے جو کہ ہمیں گرافک یوزر انٹر فیس دے گا ہم گرافیکلی جس طرح سے نوڈ پیڈ میں یا ایم ایس ورڈ میں چیزیں ٹائپ کر سکتے ہیں کلکس کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم یہاں پہ بھی کر سکیں گے ابھی تک جو ہم کام کر رہے تھے وہ ہم سی الائی میں کر رہے تھے کمانڈ نائن انٹر فیس میں ہمیں اگر کسی فولڈر میں بھی جانا ہے کسی ڈیریکٹری میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کمانڈ لکھنی پڑتی تھی اور اس کے بعد ہم وہاں پہ جا سکتے تھے تو ابھی ہم تھوڑا سا گرافک یوزر کی طرف آگئے ہیں ہم کمپلیٹلی تو اس کے اندر گرافک یوزر انسٹال نہیں کریں گے لیکن جسٹ یہ کیونکہ ایڈیٹر ہماری ضرورت ہے تو اس وجہ سے ہم اسے انسٹال کر رہے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس وقیوں کی اگزمپلز میں ہیں تو یہ سب اگزمپلز ہمارے پاس ابھی موجود ہیں تو ہم وہی کمانڈ جو اس سے پہلے ہم نے جی ایڈٹ مین زیرو ون ڈارڈ سی کی تھی ہم اسے اب دوبارہ رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ملتا ہے ہمیں آن ایبل ٹو انیشیئٹ سرور کوڈ ناٹ کنٹیکٹ کنیکشن ریفیوز آہ کین ناٹ اوپن ڈسپلی لوکل ہوسٹ اور یہ اس طرح سے کچھ ہمیں یہ اب ایرر مل رہا ہے تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آئی ٹھنک اسے مجھے دوبارہ آہ ریسٹارٹ کرنا پڑے گا ٹرمینل کو تو میں دوبارہ ٹرمینل کو ریسٹارٹ کرنے کے بارے سے چلا لیتا ہوں پھر ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہے سو یہ ٹرمینل یہ ہمارے پاس ٹرمینل آگیا اور اس طرح سے ہم سی ٹی پیتھیا اور اس کے اندر اگزامپلز کے فولڈر میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی کمانڈ جو ہم نے یوز کی تھی جی ایڈٹ مین زیرو وانڈ آٹ سی سی تو پھر ہمارے پاس کچھ اسی طرح سے آ رہا ہے تو کن ناٹ اوپن سمتنگ لائک دس لوکل ہوسٹ زیرو تو اب اس کا جو بیسٹ وی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جسٹ ایز ایز آپ کو کبھی بھی اگر کسی پہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ کریں گے کہ سارے کو کاپی کر لیں گے اور آپ اس کو گوگل میں پیسٹ کر دیں گے اور آپ کو پھر ایڈ دی اینڈ اس کا ریزیل مطلب مل جائے گا مطلب لیٹسے کے پہلے ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ فول جتنا بھی ہمارے پاس ایرر ہے اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی اور ہم اسے پیسٹ کر دیتے ہیں اس ایرر کو ریموپ کرنے کے ل اس کا سلوشن مل جائے گا تو ہم یہاں بھی کنٹرول بھی کر لیتے ہیں انٹر کرتے ہیں اور یہ انیپل ٹو انیشیئیڈ سرور کوڈ نارڈ سامتھنگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں آئی تھنگ مل جائے گا یہ ونڈوز سب سے سٹم ایز لینکس کے لیے یہ آئی تھنگ کسی نے یہاں پہ اوپن کیا ہے ہے کہ اس کا یہ ایک آنسر کیا ہے چھیک ہے تو یہ اور سافٹویئر ہے جو ہمیں انسٹال کرنا پڑے گا ایکس لانچ ار ایکس منگ ان میں سے ہمیں کوئی ایک جو ہے نام اس کو دونوڈ انسٹال واڈوس پیکجز یا مطلب کے ان میں سے کوئی ایک تو ہم اس کو یہاں پہ کپی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کنٹرل بی پیسٹ کرتے ہیں ایکس لانچ ہے ایکس منگ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہم کر سمیں ایکس لانچ کو میں نے کر لیا تو دیکھتے ہیں اس کا ایکس منگ اس کا دوسرا نام ہوگا تو ہاں بالکل یہ ہے ایکس منگ سو اب یہ ہے کہ میں اس کو مطلب اس کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے تو یہ ڈاٹ ایکسی فائل اس کی مجھے ملنی چاہیے جو کہ ایکس منگ ڈاٹ ایکسی فائل ایکس منگ فار سو میں ساتھ وینڈو لکھتے تھا ہوں فار وینڈو فار وینڈوز ٹین تو آئی تھنک یہاں سے یہ مجھے ڈاؤنڈوڈ کر لیں گے یہ تو اس کے نوڈس ہیں انسٹالر فار وینڈوز میں بھی آئی تھنک یہاں افیشل ویب سائٹ سے مل جائے تو زیادہ اچھی بات ہے ہمیں یہاں سے ملتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے کریں گے اور آئی تھنک یہی کریکٹ بے ہیں بالکل یہ ہمارے پاس ہیں جی سو ان میں ہمیں اب کون سا ویب سائٹ ریلیز ایکس میں یہ جو ویب سائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ یہ ہے وینڈوز انسٹالر تو یہ آئی تھنک کہ یہ اس کی ڈسک سائز اور یہ انسٹالر کی طرف دیا جوا رہے ہیں ایکس منگ فارنٹ اور ایکس منگ ای ٹھنک ہمیں یہاں پہ کلک کرنا چاہیے اب دیکھ لیتے ہیں ریلیز فار وینڈوز انسٹالر ایکس منگ فارنٹ اور یہ ہمیں ایکس منگ یہ کرنا ہے اور اس کا پھر یہی پہ آ رہا ہے تو ای ٹھنک مجھے سورس فارک سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا چاہیے میں بھی یہاں پہ ہو گئے لگر مجھے کیونکہ میں جلدی میں اب اسکور نہیں ڈون پا رہا تو کوئی پرابلم نہیں ہے جسٹ ہم اس کو یہاں پہ یہ کریں گے کہ یہاں سے کر لیں گے سورس فارک سے اوکے سو یہ ہے جی ہمارے پاس یہاں سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ آئی ٹھنک آٹمائٹیکلی ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر یہ جلدی سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو ابھی یہ زیرو ہو گیا اس کے بعد ابھی یہاں سے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی میں اس کو کیپ کرتا ہوں اور کیونکہ یہ ٹو ایم بی کا ہے ٹو پائنٹ وائن ایم بی تو میں یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے دیتا ہوں یہ بیس منٹس لیفٹ اس طرح سے دے رہے تو میں اس کو ڈریکٹلی آئی ڈی ایم میں کر دوں گا کیونکہ یہاں سے ڈی ایم ڈریکٹلی رن نہیں ہو رہا تو میں جسٹ اس کو یہاں پہ کافی لنک کروں گا اور اس کے بعد میں اپنا جو آئی ڈی ایم ہے اس میں اس لنک کو پیسٹ کر دوں گا یہ جسٹ ڈاؤنلوڈنگ کا طریقہ ہے جب آپ کے پاس آئی ڈی ایم دوسری طرح سے ڈریکٹلی کام نہ کر رہو تو آپ پھر اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ میں اس کو آئی ڈی ایم سے یہ ایک جلدی سے آسانی سے یہ ڈاؤنلوڈ رہے گا یہاں سے تھوڑی سے ٹائم لگ جائے گا سو کیونکہ اتنا زیادہ کام نہیں ہے لہٰذا میں ویڈیو کو پاس نہیں کر رہا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ڈی ایم سیکنڈ ڈو ایم بی کی ویڈیو ہے تو یہ اوکے یو اب ہمارے پاس یہ وہ چکی تو اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ڈریکٹلی میں اس کو رن کر رہا ہوں سو کچھ اس کی نیکسٹ نیکسٹ کر لیتے ہیں اور یہ تقریباً بائی ڈیفال جتنی بھی سیٹنگز ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں سو کریئٹ میں اس کو ایک جہاں پہ کر لیتا ہوں تاکہ بعد میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم اس کو چلا سکیں سو یہ اب ہمارے پاس آگیا ہم اس کو لانچ کر لیں گے اور لانچ کرنے کے بعد یہ اس کو لو ایکسس جتنی ایکسس یہ مانگ رہے ہیں ہم اس کو دے دیں گے ایکسس آلاؤ کر لیتے ہیں اوکی آئی تھنک اب یہ یہاں پہ یہ دیکھئے کہ ویگ گراؤن میں یہ ابھی رن ہو رہا ہے اب ہم اپنے اس کمال کو لگا کے چک کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سو آئی تھنک کیونکہ اب یہ ایرر نہیں دے رہا تو یہ ہمارا کام ہو جائے گا اوکی اب ہم دیکھتے ہیں سو بہرحال یہ کچھ اس طرح سے ایررز آئیں گے لیکن ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کے بعد کیونکہ اب میرے پاس یہاں پہ کچھ زیادہ فولڈرز ہو گئے ہیں جس پجہ سے یہ نیچے چڑھا گئے میں کچھ چیزیں بند کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو جی ایڈٹ ہے سافٹ ویر وہ مطلوران ہو گئے اب ہمارے پاس یہ سی پلس پلس کوڈ ہے جس کو ہم بعد میں انیلائز کریں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ابھی تک کا جو ہمارا کام تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے یہ جو جی ایڈٹ سافٹ ویر ہے ہم نے یہ انسٹال کر لی ہے بسیکلی مطلب کہ ٹیکسٹ ایڈٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جسٹ لائک نوٹ پیڈ اس میں کچھ ایکسٹرا فیچرز ہمیں مل جاتے ہیں جیسے یہ لائن نمبر ساتھ میں آ جاتا ہے اور ہمیں آسانی ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے میں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہے میں اس کو دوبارہ یہاں پہ اب یہاں پہ ہم یہ ہے کہ جس طرح سے عام ہم کنٹرول ایس سے سیو کرتے تھے کچھ چیزیں ایڈٹ کر لیتے تھے یہ لائک سے کہ میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ لیتا ہوں تو یہ جسٹ ایڈٹنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں کنٹرول ایس کروں گا تو یہ سیو بھی ہو جائے گا بیک اینڈ پہ یہاں پہ کچھ ایررر میسیجز یا اس طرح سے چیزیں آتی رہیں گی ان کو آپ نے نہیں دیکھنا جسٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پرنٹ کرنا سیو کرنا یہ جسٹ بائی کلکنگ ہم کل سکتے ہیں ویسے ایک مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم جو گرافک یوزر انٹرفیس ہے ڈیریکٹ مطلب کہ ہم کلک کر کے اور اس طرح سے بٹنز کو یوز کر کے ہم کام کر سکیں اس کو ہم یہاں پہ پاسیبل بنائیں میں اس کو ایک دفعہ پھر کلوز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ٹرمینل کو بھی دوبارہ ٹرمینل کلوز کر دیتا ہوں اور ایڈ ڈی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ چیزیں ملتی ہیں اس کو بھی ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہے ہم ابھی جا رہے ہیں کس میں سی ڈی میں پیٹھیا ایکسامپلز اور اس کے بعد ہم یہاں پہ یوز کریں گے جی ایڈٹ جی ایڈٹ اور اس کے بعد ایکسامپلز کے اندر کے میں ہمیں پتا ہے مین زیرو ون ہے ڈارٹ سی سی ہے تو یہ کیونکہ وہاں پہ پڑی ہے تو ہم جسٹ اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اوپن ہو گئے تو یہ بیسیکل یہ آج ہم کام کرنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ اگر میں کوئی اور کوڈ کرتا ہوں تو مین زیرو ون کر لیتے ہیں یا لیٹس ایک مین زیرو سلٹ سے سکس کر لیتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ جو نیا کوئی سکس کا کوڈ ہے مین زیرو سکس کے اندر جو کوڈ ہے سی پلس پلس کوڈ وہ ہمارے پاس یہاں پہ ابھی رن ہو چکا ہے تو ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ سب چیزیں انسٹال کرنی ہے اور اس طرح سے ایڈ دی انڈ آپ نے اس فائنڈ پہ پہ پہنچنا ہے کہ اور آپ کو یہ کام مطلب کیا آپ کو آجائے پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں ان کو کوڈز کو دیکھیں گے ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کوڈ ورک کیسے کرتے ہیں اور ان تمام کوڈز کا مطلب کیا ہے سو ابھی تک کی ویڈیو کے لیے اتنے تھینکیو سو مچ فر واشنگ